ملائم سنگھ یادف نے پچیس سال پرانے ایک فیصلے پر افسوس ظاہر کیا ہے ملائم سنگھ یادف نے کہا کہ یو پی کا سی ایم رہتے ہوئے آیودھیا میں کار سیوکوں پر گولی چلوانے کے فیصلے پر انہیں افسوس ہے اس فائرنگ میں سولہ کار سیوکوں کی موت ہو گئی تھی لکھ نو میں کرپوری تھاکور کی جوہینتی کے موقع پر سماجبادی پارٹی کے دفتر میں کارکارتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے ملائم سنگھ کا یہ دکھ سامنے آیا لگے ہاتھیں انہوں نے اخیلی سرکار کے منتریوں کی گلاس بھی لیں جس فیصلے نے ملائم کو دھرم لٹ پر ایک طاقتوں کا ہیرو بنایا جس فیصلے نے سماجبادی پارٹی کو یوپی کی ستہ روڑ پارٹی بنایا اس فیصلے پر اب ملائم جتا رہے ہیں افسوس ملائم سنگھ یادب 25 سال پرانے جس فیصلے پر افسوس جتا رہے ہیں وہ تھا آیودھیا میں کار سیوکوں پر گولی چلوانا لکھناؤں میں کارکرم کے دوران ملائم نے کہا کہ انہیں گولی چلوانے کے فیصلے پر دکھ ہے لیکن ایک مکھے منتری ہونے کے ناتے لیا گیا وہ فیصلہ صحیح تھا اب آپ کو بتاتے ہیں وہ پورا گھٹنا کرم تھا کیا سال 1990 اترابردیش کی کمان ملائم سنگھ یادب کے ہاتھوں میں تھی ایودھیا میں رام مندر نرمان کو لے کر آندولن اپنے چرم پر تھا ہزاروں کی تعداد میں کار سیوک رام مندر کے خاطر ایودھیا میں جمع ہوئے تھے بھیڑ اگر ہو چکی تھی جس کے بعد حالات کو کابو کرنے کے لیے ملائم سنگھ نے کار سیوکوں پر گولی چلانے کا عادیش دے دیا تھا جس میں سولہ کار سیوکوں کی موت ہو گئی تھی اس فیصلے کے 25 سال بعد ملائم سنگھ یادب نے اپنے فیصلے پر افسوس زاہر کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ملائم سنگھ اس فیصلے پر دکھی کیوں ہیں جس کے بعد وہ مسلم سمودائے کے سب سے بڑے نیتہ بن گئے مسلم بوٹر مضبوطی سے ان کے ساتھ چل گیا راجنیتی کے جانکاروں کی مانے تو ملائم کے اس بیان کی وجہ ہے اگلے سال ہونے والا ویدھان سبحچنا ملائم اس سمے کے راجنیتی حالات کو بکھو بھی سمجھتے ہیں مائوتی کی پارٹی دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے ایسے میں ملائم سنگھ یادب جانتے ہیں کہ اگر جیت حاصل کرنی ہے تو یادب مسلم سمی کرن سے آگے جانا ہوگا ایسے میں ملائم کا بیان ہندو سوان ووٹروں کے بیچ پیٹ بنانے کی کوششوں کی طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے ایسی مہینے ایجے پی نیتا سبرمنیم سوامی نے ملائم سنگھ کو ہنمان بھکت بتایا تھا اور انہوں نے بھروسہ جتایا تھا کہ رام مندر کے سوال پر وہ ملائم سنگھ کو بھی منا لیں گے میرا بہت پرانا دوست ملائم سنگھ سے بھی ملوں گا جب میں لاؤ منسٹر تھا چندشکر کی سرکار میں ملائم سنگھ اس سمیں ہماری جانتا پارٹی کے اتب دیش کے موٹھے منتری تھے اور میں آپ کو گھٹنا بتاتا ہوں کہ کتنا سمجھدار ملائم سنگھ ہے وہ بھاسو میں ہنمان کا بھکت ہے لیکن ووٹ کے لیے وہ سارا یہ ڈراما کرتا ہے ملائم زمینی پکڑ والے راج نیتا مانے جاتے ہیں جانتا کی نبز کی انہیں پہچان ہے اکھلیش سرکار کے کام کو لے کر وہ کئی بار نرازگی جتا چکے ہیں شاید پارٹی کے سوطروں سے انہیں خبر مل رہی ہو کہ کام کی وجہ سے جانتا کے بیچ اکھلیش سرکار کی وہ چھوی نہیں بن پائی ہے جس کی امید تھی یہی وجہ ہے کہ وہ رام مندر اور کار سے وجہ سے بھاونات مک مددوں کو اٹھا رہے ہوں کیونکہ کم سے کم یوپی میں تو یہ اب بھی ایک بڑا مددہ ہے وہ بھی تب جب بی جے پی اور بی ایچ پی رام مندر کے مددے کو نئے سیرے سے اٹھا رہی ہے مشار پرتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو